تو آج ہم لوگ کمپیریزن کرنے والے ہیں دہراز اور ایمازون اب دہراز اور ایمازون کی بات کریں تو آپ کو خود بھی فتح ہے کہ دہراز کا لیول کیا ہے اور ایمازون کا لیول کیا ہے تو اسی کمپیریزن کو آج ہم لوگ دیکھیں گے اس ویڈیو میں اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایمازون کی کہ ایمازون فائنلی فائنلی ایمازون نے پاکستان کو اپنی سیلر لسٹ میں انکلوٹ کر لیا ہے ایمازون پاکستان میں آنے سے بہت زیادہ جو پاکستانی آن لین سیلرز ہیں جو کہ دہراز پہ سیلر اٹھ کر رہے تھے اب ان کو بھی ایک موکہ پروائیڈ ہوگا جو کہ وہ اپنی پروڈکس ایمازون پہ سیل اٹھ کر سکیں گے اور ایمازون ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ وائل وائیڈ جانا جاتا ہے سب سے پہلے ذرا دہراز کو جان لیتے ہیں کہ دہراز پاکستان میں آیا دہراز نے پاکستان میں پلیٹ فارم ایک آن لین پلیٹ فارم کریٹ کیا اور لوگوں کی ایک سائکی کو جانا دہراز نے پاکستان میں اپنی سیلنگ سٹارٹ کی اپنی سرویسز سٹارٹ کی جب پاکستان میں آن لین کا کونسپٹ بلکل نہیں مانا جاتا تھا لوگ آن لین پر بلکل بھی یقین نہیں کرتے تھے اور دہراز آیا دہراز نے لوگوں کو لوگوں کا مائنڈ سیٹ پکڑا لوگوں کا مائنڈ سیٹ کو پکڑ کے اپنی سرویسز کو بہتر کیا سرویسز کو بہتر سٹارٹ میں جب دہراز آیا تھا تو کافی زیادہ لوگ مطلب کہ اس میں آن لین جو ان کے سٹور سے اس میں ہیرا پیوری کرتے رہتے تھے دکھاتے کچھ تھے اور بھیجتے کچھ تھے جس کے وجہ سے لوگوں نے دہراز پر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا تھا اس کے بعد دہراز نے کم بیک کیا اور بہت اچھی طرح کم بیک کیا اور کافی اچھی اپ ڈیٹس لے کے آیا جس کے وجہ سے کافی لوگ دہراز کی طرح واپس کم بیک ہوئے اب جبکہ ایمازون پاکستان میں آ رہا ہے تو دہراز کی ویلیو تھوڑی نہیں کافی زیادہ گر جائے گی کیونکہ اب ایمازون کی بات کریں تو ایمازون ورلڈ وائیڈ میں جانا جاتا ہے اور ایمازون کی کالٹی ایکسٹریم لیول کی ہوتی ہے اور دہراز کی کالٹی میں تھوڑا بہت ضرور فرق رہ جاتا ہے کیونکہ دہراز پہ پاکستانی سیلرز پاکستانی مال جو کہ تھوڑا کالٹی وائز آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسا ہوتا ہے جبکہ ایمازون کی بات کریں ایمازون پے ایکسٹریم کالٹی کی چیز آپ وہاں پر سیل اوٹ کریں اگر آپ دہراز پے ایکسٹریم لیول کی کالٹی سیل اوٹ نہ بھی کریں تو چل جاتا ہے کیونکہ پاکستان کو زیادہ پتہ نہیں ہے پاکستانی عوام کو زیادہ پتہ نہیں ہے تو ملوکہ جو کپیز بنتی ہیں چائنا کی طرف سے جو آتی ہیں اور پاکستانی کپیز بیشتے ہیں اوریجنل بتا کر تو چل جاتی ہے جبکہ ایمازون پہ اگر آپ ایسا کریں گے ایک بار کریں گے دو بار کریں گے تین بار کریں گے چوتھی بار ایمازون آپ کو اپنے پلیٹ فارم سے اٹھا کے بھائر کر دے گا کیونکہ ایمازون ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر وہ تھوڑی سی بھی اپنی پلیٹ فارم پہ آکے اپنی پلیٹ فارم کو گھرانا نہیں جاتا تو بہتا رہے گا ان سیلر حضرات سے میں نے آپ کی پریویس سویڈیو میں بتایا تھا کہ بھائی سیلر جو ہیں پاکستان میں خاص کر ایسی چیز بھیجیں جو کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بھی جائے گی اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جانے کے بعد جو انٹرنیشنل کلائنٹس ہوں گے انٹرنیشنل کسٹمرز ہوں گے وہ آپ کی پروڈک سے خوش ہو آپ کو 5 سٹار ریٹنگ دے نہ کہ بیٹ کومیٹ سے 1 سٹار ریٹنگ کر کے آپ کو ایک دی لسٹ ایک جو دی ویلیو ہوتا ہے وہ کر دیں آپ کی پروڈک کو تو ایک تو آپ اپنا نقصان کریں گے دوسرا آپ ایمازون کا ایک پلیٹ فارم یوز کر کے ایمازون کو خراب کریں ایمازون کی ایمج خراب کریں اور تھرڈ آپ پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں تو بہتا رہے گا کہ وہی پروڈک آپ پر گئے ہیں جو کہ آپ کی پاس آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس پروڈک کی کالیٹی پلس کانٹیٹی کافی زیادہ ہے اور کالیٹی کافی ایکسٹریم لیول کیا ہے اب دراز پر آتے ہیں دراز کو کس طرح سے ایفیکٹ پڑے گا کیونکہ جب ایمازون پاکستان میں آ جائے گا تو بہت سے لوگ ایمازون کی طرف چلے جائیں گے بکاس آف ہیز نیم ہیز قولیٹی کیونکہ ایمازون آپ کو پہلے سے ہی میں بتا چکا اور کتنی بار بتا چکا ایمازون کی قولیٹی بہت ایکسٹریم لیول کی ہے اب ذرا آن لین کا ایک دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان میں جب ایمازون آ رہا ہے تو دراز کی ویلیو کیوں ڈی ویلیو ہوگی اس وجہ سے ہوگی کیونکہ میں دراز پر پچھلے دو ڈھائی سال سے سیلر رہ چکا ہوں اور ابھی بھی سیلنگ کر رہا ہوں کیونکہ آن لین پورا ایک پلیٹ فرم کا مجھے آئیڈیا ہے کہ کون سی پروڈک کو آپ کیسے لیتے ہیں کیسے آپ پروڈک کو ہنٹ کرتے ہیں پروڈک ہنٹ کرنے کے بعد پروڈک پر آپ محنت کرتے ہیں اس کی پیکچرز لیتے ہیں اس کی ت nuڈریٹ کرتے ہیں اور پروڈک傳 مکنی کرتے ہیں اس کے پرنید کرتے ہیں اس کے بعد پروڈک کو رینک کرنا ہے دراز پر رینک کرتے ہیں پر رینک کرنے کے بعد پھر آپ کو دراز کیا کمیشنز ہوتی ہیں اور دیکھنا پڑا ہے ان کو کمیشنز نکالک پرات سے بہت ساximتے ہیں تو بہت سی пятہیں بدونے کی پیلیو پر رہ کر دیکھنے پڑتی ہیں جب اور امازان پر جب آپ جائیں گے آپ کا پڑ کر رہنا پڑے گا اور بہت سیادہ ساتھ رہنا پڑے گا پڑے گا تب جا کے آپ ایمازون پر ایزا سکسیس فل سیلر کام کر سکیں گے اس کے علاوہ ایمازون کا پاکستان میں آنے کا فائدہ کیا ہے فائدہ یہ بھی ہے کیونکہ میں ایلی ایکس پیس سے بھی چیزیں منگوا چکا ہوں اور آپ کو ذرا آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایلی ایکس پیس سے جب میں چیزیں منگوا آتا تھا تو ایک چیز اگر مجھے پڑ رہی تھی فائیو ڈالرز کی تو اس کے اوپر ٹو ڈالرز ٹو ٹری ڈالرز شپنگ ف چارج کرتے تھے اور کوئی کوئی چیزیں ایسی بھی ہوتی تھی کہ فائیو ڈالر کی چیز ہے اور ففٹین ٹو ٹو ڈالرز شپنگ فی آ رہی ہوتی تھی تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ شپنگ فی پے کرنی پرتی تھی بہت سے لوگ تو چیزیں منگواتے ہی نہیں تھے وہاں سے اور جو منگواتے تھے وہ بلکل چھوٹی چیزیں منگواتے تھے جن کی شپنگ فی یا تو فری ہوتی تھی یا پھر ون ڈالر سے اوپر شپنگ فی نہ ہو تو اب ایمازون پاکستان میں اگر پاکستان کی ایکانومی کو فائدہ ہوگا کیونکہ پاکستان کے اگر سیلر صحیح طرح سیلنگ کریں گے لائک ڈنڈی نہیں ہی مارے گے لائک دو نمبر چیز جس کو ہم کہتے ہیں وہ دو نمبریاں نہیں کریں گے ایمازون پر بیٹھ کے سیلر کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی گرو کرے گا اور جب پاکستان گرو کرے گا تو پاکستان کی عوام گرو کرے گی لائک کیونکہ پاکستان کی ایکانومی گرو کر رہی ہوگی تو بہت ساری پاکستان میں چینجنگز آئیں اگر پاکستانیوں نے ایمازون کو ایک صحیح طرح یوٹیلائز کیا کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے ہر قسم کا جگار جانتی ہے اور ہر قسم کا جگار کر لیتی ہے تو بھائی ایمازون میں بھی مجھے پتہ انہوں نے بہت جگار کرنے ہیں جو جگار کرے بھی تو بھائی ایسا جگار کرو کہ پکا والا کرنا اگر آپ جگار میں تھوڑی کمی چھوڑ دیں گے تو ایمازون آپ کو ان جگاروں کے ساتھ اٹھا کر سائیڈ لین کر دے گا اور اگر جگاریوں کے بہت ساری کیسز پاکستان میں آگئے کہ پاکستان کی کالٹی پاکستانی پروڈک کی کالٹی ٹھیک نہیں ہے یا پھر ایمازون کو کچھ بھی پاکستانی سیلرز پر شک ہوا کہ صحیح چیز نہیں دے رہے تو جس طرح سے پاکستان میں ایمازون آیا ایمازون نے پاکستان کو سیلر لیسٹ میں شامل کیا اسی طرح سے اٹھا کے باہر بھی کر دے گا تو بہتر ہوگا کہ ایمازون جو آ رہے اس کو صحیح طرح یوٹیلائز کیا جائے اور بھئی دھراز کا زوال شروع ہونے والا ہے کیوں شروع ہونے والا ہے کیونکہ اگر ایمازون پاکستان میں آپ کو پھر سی میں بار بار بور رہا ہوں بھئی پا ایمازون اگر پاکستان میں ایک طرح سے آ چکا ہے یا آ رہا ہے ظاہری سے بات ہو سیدھا ایفیکٹ کرے گا دھراز کی آن لین پلیٹ فرم کو اب دھراز کو بھی بہت ساری چینجنگز کرنی ہوں گی کیونکہ دھراز کو کمپیٹ کرنا ہے ورلڈ بیگسٹ آن لین مارکٹ کو اور آئی تنک بہت زیادہ مشکل رہے گا دھراز کے لیے دھراز کافی زیادہ اپ ڈیٹس لائے گا اور کافی زیادہ چینجنگز کرے گا بلکہ ابھی سے انہوں نے مائنڈ سیٹ اپنا بنانا سٹارٹ کر دیا ہوگا مائنڈ سیٹ کیا بنانا ہوگا انہوں نے سٹیٹیجیز بنانے سٹارٹ کر دیوں گی کہ وہ ایمازون کو کسی سے کمپیٹ کریں گے اب ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا ہے بھئی ایمازون کے آنے سے کہ کیونکہ دھراز پاکستان کا آن لین نمبر ون پلیٹ فرم ہے اور ایمازون جو ہے ورلڈ وائیڈ ہے تو دھراز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ دھراز ایمازون کو کسی سے وہ ٹیکل کرتی ہے تو اسی ٹیکل کے چکر میں دھراز بہت ساری آفرز دائے گا کمیشن کم کرے گا سیلرز کے لیے اور بہت ساری اپ ڈیٹس دائے گا جو کہ بہت اچھی بات ہے ہم سیلرز کے لیے اور جو پرچیز کرتے ہیں کسٹمر کے لیے بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ وہاں سے ڈیلیوری چارجز بھی کم ہونے کے چانسز بڑھیں گے اور کمیشن کا چانس بھی بڑھے گا جب کمیشن بڑھے گا تو جو سیلرز ہوں گے وہ اپنی پرڈک کو تھوڑا کم ریٹس میں لگائیں گے اور جو کسٹمر ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ پرڈک کی طرف اٹریکٹ ہوگا اور پرچیز کرے گا ملکہ بہت ساری اپ ڈیٹس آئیں گے دھراز کی طرف مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ دھراز ایمازون کو کمپیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کرے گا ڈیٹس آئے گا اور ہونا میں چاہیے بھئی کیونکہ دراز نے ویسے بھی بہت کمال ہی ہے اور اب جو ہیں دراز کو تھوڑا مارجن کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگ بھی جو سیل اوٹ کرتے ہیں تو ہمیں کمیشن ریٹ کا پتہ ہے بھئی دراز کمیشن ریٹ کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ فلائرز لانے پڑتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اپنے پرنٹر نہیں ہے آپ کو باہر سے پرنٹ کروانا پڑے جو کہ دراز کو سیٹل ڈاؤن کرنی ہے سیٹل کرنی چاہیے بھئی کیونکہ پاکستان کے سیلرز کو سیلٹیٹ کرنا اب دراز کا کام ہے کیونکہ ایمازون پاکستان میں آرہا ہے اور دراز کے لیے بہت بڑا چیننج کھڑا ہو چکا ہے اس ٹائنگ تو یہ دیا آج کی انفارمیٹر ویڈیو تو امید آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی میری یہ انفارمیشن اس کے علاوہ آپ کو میں بتا دوں میں ایک یوٹیوب کی سیریز بھی چلا رہا ہوں ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیوب سیریز نہیں دیکھی تو کائیڈلی جائیں اور میری یوٹیوب کی فری سیریز کو جوائن کریں ویڈیوز دیکھیں اور یوٹیوب پر آکے سیکسیسفولر یوٹیوبر بن جائیں تو خوش رہی ہے آب آدھ رہی ہے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹھیک کیر گوڈ بائی موسیقی